اسلام علیکم ایڈیو بڑی دیسے بزاہت منبور ویلکم بیک ٹو ایناڈر ویڈیو اور آج کی ویڈیو ہے پیل فیلو کے بارے میں پیل فیلو ایک انتہائی خوبصورت اور ایک یونیک میوٹیشن ہے پیل فیلو کے کچھ کریکٹورسٹک ہیں جن کی بارے میں ایک چھوٹا سب بریف انٹرڈکشن میں آپ کو دے دوں کہ پیل فیلو کی جو آئیز ہیں وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہیں باڈی کے اوپر کلر ہوتا ہے لیکن تھوڑا لائٹ ہوتا ہے اور اس کے فلائٹ فیدر جو ہیں وہ لائٹ گری کلر کے ہوتے ہیں اور اس کے جو فیٹ ہیں وہ پنکش ہوتے ہیں اس کے علاوہ پیل فیلو کے بہت ہی خوبصورت کمبینیشن ہے اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر میٹیشن کی خوبصورتی جو ہے وہ اینڈ جا کے اوپ لائن میں ہوتی ہے تو اوپ لائن پیل فیلو بہت ہی خوبصورت کمبینیشن بنتا ہے پیل فیلو پاکستان میں کافی عرصے سے بریڈ ہو رہا ہے پچھلے تقریباً چا یا پانچ سال سے بریڈ ہو رہا ہے لیکن آج سے پہلے آج سے دو سال پہلے تک جو پاکستان میں پیل فیلوز بریڈ ہوتے تھے ان کے اندر ایک مقصود قسم کی میٹیشن کا ایڈیشن کیا گیا تھا جو کہ تھی پیسکل میٹیشن یا اس کے اندر پائیڈ ایڈ کر دیا گیا تھا یا اس کے اندر ایڈ میٹیشن ایڈ کر دی گئی تھی جس کی وجہ سے پیل فیلو کی خوبصورتی میں کم ہی آگئی تھی یعنی اس کے باڈی کا کلر بہت لائٹ ہو جاتا تھا اسی طرح اب جا کر پیل فیلو جو ہے وہ اچھے بریڈ ہونا شروع ہوئے ہیں لوگوں نے اس کو ریفائن کرنا شروع کیا ہے لیکن اس کے علاوہ ابھی تک پیل فیلو کی پروڈکشن جو ہے وہ بہت کم ہے کیونکہ پیل فیلو ایک بیٹ میٹیشن ہے پیل فیلو میٹیشن کو کسی بھی طریقے سے میں سمجھتا ہوں سٹراؤنگ نہیں کیا جا سکتا کافی لوگ اس میں جو ہے وہ گرین برڈ آئر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو سپلٹ یا پوسیبل سپلٹ سے ایڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پیل فیلو جو ہے وہ جہاں مرضی سے آجے وہ پیل فیلو ہی ہے اس کو سٹراؤنگ نہیں کیا جا سکتا یا کوئی اگر یہ ایک لیم کرے کہ میرا پیل فیلو جو ہے وہ سٹراؤنگ ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ صرف ایک سیلنگ ٹیکٹک ہے جو کہ یوز کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیل فیلو کی پروڈکشن کم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جو پرائیس ہے وہ بھی کافی اچھے سے سٹیبل ہے لیکن اس سال دیکھا گیا کہ پیل فیلو جو ہے اس کی پرائیس میں لوگوں نے کمی کر دی خود سے جیسے کہ نویسے صاحب نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ پرائیس کنٹرول کرنا جو ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے جبکہ اس سال نہ کوئی امپورٹ ہائی نہ کوئی آپ سمجھ لے کوئی فلڈ ہوا مارکٹ میں پیل فیلو کہ پروڈکشن بہت زیادہ آگی ہو تو پرائیسز کم کر دی جائیں لیکن لوگوں نے جو ہے وہ پیل فیلو کی پرائیسز کم کر دی صرف اس کمپیڈیشن میں کہ میرا پہلے سیل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف لوگوں کی حماکت ہے ایک بے وکوفی کہوں گا جبکہ پیل فیلو کی پروڈکشن نہ ہونے کے باوجود ہے اور آپ پرائیسز کم کر دی میرے نزید پیل فیلو کی پرائیسز جو ہے وہ بڑے لمبے عرصے تک سیبل رہنے والی ہیں اور بڑے لمبے عرصے تک جو ہے وہ پیل فیلو مارکٹ میں بریڈ ہوتا رہے گا اور یہ آنے والے ٹائم پہ شاید دو تین سار سال کے اندر ریپلیس کرے گا جو پاکستانی جتنی ہماری عوام ہیں ان کو ریڈ آئی برڈ بہت پسند آتے ہیں تو اسی طرح پیل فیلو بھی ریڈ آئی برڈ ہے تو آنے والے ٹائم پہ یہ ایک آپ سمجھ لیں کمرشل ویلیو اکسیار کر لے گا جو کہ آہستہ آہستہ کر بھی رہا ہے اور اب ہم تقریبا پرائیسز میں انٹرنیشنل مارکٹ کے مطابق آتے ہیں پیل فیلو میں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس کی کوئی سپنٹ بھی آئیں گی جس کی وجہ سے اس کے پرائیسز کو آہ پیل فیلو کو افیٹ ہوگا کوئی بھی تو آہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آہ اچھے پیل فیلو کی پرائیسز میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ گرین پیل فیلو سپلٹ بلو مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ ایٹی تھاؤزن کا ہونا چاہیے بلو پیل فیلو جو ہے وہ پیل فیلو پیل فیلو پیل فیلو پیل فیلو پیل فیلو پیل فیلو مجھے لگتا ہے اور اسی طرح جو اپلائن برڈ ہے اس کے اندر کھفٹی تھاؤزن ایڈ کر لیں آپ میرے خیال سے یہ پرائیسز بہت جسٹی فائیڈ ہیں اور پرائیسز جو ہیں یہ سیبل پرائیسز رہیں گی اس سے کم پہ اگر بیچے کوئی تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے اگر کوئی بہت ہی اسپنسف برڈ ہے اس کا وہ پانچ ہزار کا بھی سیل کر دے تو وہ اس کی اپنی چوائس ہے لیکن میرے نزدیک اگر صبر کر کے بیچا جائے اور اگر رائیٹ کسٹمر کا ویٹ کر کے بیچا جائے تو پیل فیلو ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیشہ ان ڈیمانڈ رہنے والی ہے ایور گرین برڈ ہے اور اس کی پرائیسز بڑے لمبے عرصے تک جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیں گی اور پیل فیلو کے اگر انہیرنس موڈ کے بارے میں اگر میں تھوڑا سا بریف انٹرڈکشن دوں تو this is autosomal recessive mutation autosomal recessive آسان الفاظ میں اس کا breeding behavior آپ کو explain کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس visual bird آئے تو آپ کے پاس دونوں طرف split bird ہونا لازمی ہے یعنی split pale fellow into split pale fellow اس کو آپ آپ اپس میں لگائیں گے تو depending on your luck ایک دو تین چار پانچ بھی آ جائیں گے آپ کے پاس visual pale fellows آ جائیں گے اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اور اس میں سے آپ کے پاس جو black eye birds آئیں گے وہ possible split pale fellow آئیں گے جو کہ میرے experience کے مطابق ہمیشہ split ہی نکلے ہیں جب میں نے breed پہ لگائیں اور جنتوں میں نے sale کی ہیں ان کے پاس بھی split نکلے ہیں تو میرے نزدیک وہ possible split تو کہلائیں گے لیکن وہ ہوتے کنفرم split ہی ہیں ایک طرح سے اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس possible split نہ ہے تو آپ visual into split کی pairing کریں یعنی visual pale fellow into split pale fellow اس میں سے آپ کے پاس split pale fellows بھی آئیں گے اور visual pale fellows بھی آئیں گے اب visual into visual pale fellow کی pairing زیادہ تر لوگ نہیں کرتے لیکن کچھ لوگوں نے کی ہے جس میں سے ان کے پاس بچے آئے بھی ہیں لیکن میرے اپنے personal experience سے مطابق visual into visual pairing زیادہ تر کامیاب نہیں ہے تو ہمیں اس کے اندر آپ کو split into visual کی pairing ہی سب سے بیسٹ نظر آتی ہے تو اب بہت سے لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم offline pale fellows produce کریں تو میں آپ کو کچھ ایسی pairing بتاؤں گا جس میں آپ سستی pairing جس میں سے آپ visual offline pale fellows produce کر سکتے ہیں اور visual pale fellows بھی produce کرتے ہیں جی سب سے پہلا پیر ہے blue fisher split pale fellow into deep blue split pale fellow اب یہ دوبارہ ایگز لے کر کے بیٹھا ہوا ہے لیکن الحمدللہ اس سیزن میں اس نے مجھے مشارہ چکس بھی نکل آئے ہیں اور اس سیزن میں اس نے مجھے پانچ visual pale fellow بچے دے چکا ہے اور اب یہ تھرڈ کلچ اپنا کر رہا ہے اور اس کے ابھی چار ایگز رہتے ہیں جس میں سے بچے نکلنا ہے دو بھی بچے نکل چکے ہیں جو کہ یہ نورمل ہیں possible split pale fellows ہیں لیکن یہ مجھے پانچ visual pale fellows ابھی تک یہ پروڈیوز کر کے دے چکا ہے اب یہاں پہ جو میرے پاس split into split کا پیر ہے this is blue split of line split pale fellow into green of line split blue split pale fellow ابھی اس کلچ میں اس کے تین pale fellow آئے سے جو کہ میں نے یہاں پہ پوسٹس ہی ہوئے ہیں یہ بھی pale fellow کا ہی پیر ہے یہ green اس کا بچہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھی blue pale fellow ہے یہ بھی blue pale fellow ہے اب اس میں سے یہ شاید بچہ اپلائن بھی بان جائے تو یہ split into split کا result میں نے پیرنگ کی تو یہ دیکھیں پاربلو اپلائن split pale fellow کی فیمیل ہے اور اس کے ساتھ میں نے میل لگایا ہوئے blue split اپلائن split pale fellow اس نے پچھلے کلچ میں بھی مجھے پاربلو اپلائن pale fellow دو بچے دیئے جو کہ یہاں پہ ہیں یہ دو پاربلو اپلائن pale fellow ہیں اور الحمدللہ اس کلچ میں بھی اس نے مجھے دو پاربلو اپلائن pale fellow دیئے اور ابھی دوبارہ اس پر بیٹھا ہوئے اس سے جو پچھلا کلچتہ وہ یہاں پہ ہیں یہ ایک بچہ ہے پاربلو اپلائن pale fellow یہ والا اور یہ ہے اور یہ ہے اس پرنگ یہ پاربلو اپلائن یہ سپلٹ انٹو سپلٹ کا رزلٹ ہے اب اس میں پیرنگ میں سے جو نارمل برڈ آئے ہیں جو بلیک آئی برڈ آئے ہیں وہ پسیبل سپلٹ سے جنیٹک لی لیکن ان کو میں بریٹ پہ لگاؤں گا میرے نزدیک ایکسپیرنس میں وہ سب کنفرم ہی ہوتے ہیں جب سپلٹ انٹو سپلٹ کی پیرنگ ہوگی تو مل سے نہیں تو فیمل سے بچے جو ہیں وہ اپنا پیل فیلو کی جین کری کر لیتے ہیں تو جنیٹک لی پسیبل سپلٹ لیکن میرے پریکٹیکل ایکسپیرنس کے مطابق دوزار کنفرم سپلٹ تو اگر آپ اپلائن پیل فیلوز پروڈیوز کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ سپلٹ انٹو سپلٹ کی پیرنگ بھی کار سکتے ہیں جس میں سے ریزلٹ آپ دیکھ چکے ہیں اور اگر آپ کا بجٹ اس سے بھی کم ہے تو آپ ایک چانس لے سکتے ہیں پسیبل سپلٹ پر جو کہ بہت ہی مینمل پرائشز پر اویلیبل ہوتے ہیں پوسیبل سپلٹ پیل فیلو انٹو پوسیبل سپلٹ پیل فیلو کی پیرنگ کریں تو آپ کا نصیب ہے اس میں سے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کے پاس ویجوال پیل فیلوز یا ویجوال اپلائن پیل فیلوز بھی آ جائیں گے تو ویجوال انٹو سپلٹ کی مرے پاس صرف ایک ہی پیرنگ ہے میرے پاس مجوریٹی سپلٹ انٹو سپلٹ ہی ہے کیونکہ میں بلیب کرتا ہوں کہ سپلٹ انٹو سپلٹ سے مرے پاس زیادہ اچھا رزلٹ آ رہا ہے تو ویجوال پاربلو اپلائن پیل فیلو فیلو اور اس کے ساتھ میں نے میل لگایا ہوئے بلو سپلٹ اپلائن پیل فیلو اور اس کا ایک بچہ پیل فیلو بھی ویجوال آ چکا ہے باقی اس کے ایکس رمیننگ ہے سارے لاسٹ کلچ کے پیل فیلو ہیں اور ابھی ایک اور کلچ ہے جو کہ ہیچ ہونا ہے اور وہ دو مینے لگیں گے اس کو سیلپ ہونے میں تو یہ نارمل پیل فیلو ہیں سارے بلو، گرین، وایلٹ اور پاربلو پیل فیلو میوٹیشن جو ہے اس میں وایلٹ کلر میں سب سے زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح یہ ساتھ ہی اس کے بلو ہے یہ سوڑا کم ڈارک ہے لیکن وایلٹ میں زیادہ دارک ہے اور اسی طرح یہ وایلٹ پاربلو پیل فیلو ہے جو کہ وہ بھی کافی ڈارک ہو چکا ہے فلائٹ فیلو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈارک گری ہیں پیل فیلو کی پروڈکشن بلکل نہ ہونے کے برابر ہے میرے پاس اراؤنڈ می بھی ٹونڈی فائیس پیر ہوں گے جس میں اسے پورے سال میں میرے پاس جو پروڈکشن آئی ہے پیل فیلو کی اس میں اراؤنڈ ٹو 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 ٹس ہوں گے تو جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ بڑے ایک لمبے عرصے تک پیل فیلو جو ہے وہ اپنی پرائس کو سٹیبل رکھے گا کیونکہ اس کی پروڈکشن کم ہے اور جن لوگوں کے پاس پیل فیلو کی پروڈکشن اچھی ہے یا جن لوگوں کے پاس پیل فیلو ہے تو میں ان سب کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ پیل فیلو کی پرائسز جو ہے ان کو اچھا رکھیں اور اچھی قیمت سے پیل فیلو کو سیل کریں تاکہ لمبے عرصے تک پیل فیلو جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے تو ویڈیو کے اختتام پر آپ کو مختلف قسم کے یعنی مختلف کلرز کے پیل فیلو دکھاتا ہوں تاکہ آپ پیل فیلو کے کریکٹریسٹکس کے بارے میں کچھ جان سکیں یہ گرین پیل فیلو سپلٹ بلو بلو پیل فیلو ویلو پیل فیلو ابھی یہ بچے ہیں مولڈ کے بعد اور ڈارک ہو جائیں گے پیل فیلو مولڈ کے بعد ڈارک ہوتا زیادہ this is پار بلو پیل فیلو بلو اپ لائن پیل فیلو this is بلو اپ لائن پیل فیلو اپ لائن پیل فیلو اپ لائن پیل فیلو اور ڈارک ہو جاتا ہے this is violet اپ لائن پیل فیلو this is پار بلو بلو اپ لائن پیل فیلو بلو اپ لائن پیل فیلو موسیقی موسیقی اومی بلو Amendment موسیقی موسیقی موسیقی